یہ بات کسی میں آئی اللہ علیہ وسلم اسے کون مٹھا ہے اسے کون ختم کرے اور پھر ایک اور نکتہ ہے اس سے سوچیے ہم بے قصور ہیں آئیں ہیں اس ملک میں روزی کمانے کے لیے روزی کسی اور سے نہیں مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اور جس طرح ہندوستان اللہ کا ملک ہے اسی طرح یہ ملک بھی اللہ کا یہاں بھی پہلوار بھی اللہ کی ہے یہاں بھی آسمان سے اللہی برستہ پرزاتا زمین سے وہی ہوگاتا سب کچھ اللہ کا ہے کسی اور سے کوئی بھانگ نہیں جائے البدہ کو تاکار ہیں خطاکار ہیں گناہگار ہیں لیکن ہے مسلمان خطاکاری کا تسلیم ہے گناہگار بھی ہے خطاکار بھی ہے لیکن بندے ہیں اللہ اور اللہ کا کرم ہم پر یہ ہے احسان ہم پر یہ ہے اللہ کا کہ وہ قرآن جو سب سے بڑی جہمت ہے اس کی وہ آج بھی اسی امت مسلمہ کے ہاتھ ہونے خطاکاری گناہگاری کے باوجود ہماری ہاتھوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے جن ہاتھوں میں یہ ہے ان ہاتھوں کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے ان ہاتھوں کی ذمہ داری لے اللہ کے اور جب تک یہ ہاتھ محفوظ رہیں گے قرآن محفوظ رہے گا جب تو قرآن محفوظ رہے گا یہ ہاتھ محفوظ رہے گا یہ قرآن قیامت تک رہے گا تو یہ امت بھی قیامت تک رہے گا یہ کوئی نہیں ملا سکتا بے شک کہیں ہم ستائے جاتے ہیں کہیں در ستائے جاتے ہیں در رو برتے ہیں در ستائے جاتے ہیں در رو برتے ہیں جہاں میں اہل ایمان صورتِ خرشید نیتے ہیں ادھر دوبے در رو برے انشاءاللہ تعالیٰ یہ امت زندہ ہے زندہ رہے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے کسی بندے کی نازل کردہ نہیں کم ملا دے بندوں کی تصنیفات ملا عیدہ سکتی ہیں یہ اللہ نے نازل کی ہے اور بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مختلف صورتوں میں کہا ہے یہ اللہ نے نازل کیا ہے تنزیل من عبدالعارمین من کتابنا نزلنا ہوئے لے تنزیل من حدیم حمید اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ اس قرآن کو خیامت تک دونکہ رہنا ہے اور تورات میں سے انجیل میں سے یہ آیت کہ اللہ نے نازل کی ہے یہ نکال دی گئی کہیں نہیں انہیں تورات میں یہ آیت ہے نزیل میں آسمانی کتابیں نہیں رہی وہ تحریف ہو گئی بھٹا دی گئی آسمانی کتاب اس وقت پوری دنیا میں صرف امت مسلمان کے پاس اور یہ بہت بہت سعادت ہے اللہ کی کتاب جس کے ہاتھوں میں ہو انہوں کو کوئی نمینا پھر انہوں کو کوئی شرل نہیں کر سکتا انشاء اللہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کتاب کو جس نے نازل کی آئے وہ عزیز ہیں سب پر غالب ہے سب اس کے خفزے میں اس کے فیصلے سب پر نافذ ہوتے ہیں اس کے نافذ فیصلے کو کوئی چلنج کرنے والا نہیں ذہن میں سوال قائدہ ہوتا ہے کہ جب اس نے نازل کیا ہے وہ سب پر غالب ہے اور سب اس کے خفزے میں تو مکہ میں تمہیں مسلمان ستائے جا رہے ہیں ان کو نیستو نابود کیوں نہیں کر دیتا کیوں میں موقع دے رکھا ہے مسلمانوں کو ستائے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں صرف عزیز رہیم و عقیم بھی ہوں حکمت سے کام کرتا ہوں اور حکمت یہ ہے کہ اس ستائے جانے میں اور ان آدمائشوں میں ان قربانیوں میں اسی میں تم امت تیار ہوں اور جو امت قربانیاں نے دے سکے ستائی نہ گئی ہو وہ امت انہیہ میں کارامت نہیں ماتے گئی کارامت وہی امت ہوتی ہے جو کندرمن کے نکلے آدمائشوں میں سے بٹیوں میں سے وہ آدمائیت جائے چنانچہ مکہ میں جو صحابہ اکرام ایمان لائے اور ان کی جو تربیت ہوئی اور وہ جو مضبوط ایمان میں آلے بنے چاروں خلیقہ ہمارے مکہیوں میں حضرت ایبو قطر حضرت عمر حضرت عمر حضرت علی بعد کے لوگوں کا وہ مقام نہیں ہے جو ان لوگوں کا مقام ہے یہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ تھی تنظیر فرمایا تنظیر الکتاب اللہ العزیز حکیم حکیم کی طرف سے بس یہ آئیت بیان کر کے ختم کرتا ہوں جس لیے کہ پھر کل بھی تو آنا ہے نو پھر کل آپ کہیں گے ورس جو بڑیئے میں آتے ہیں جو ہی میں آئیں اِنَّا اَنزَ اللَّهِ الْاِلَيْكَ الْكِدَابَ بِالْحَقْ ہم نے یہ کداب نے ناظر کی ہے جس میں حق ہی حق ہے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک اللہ ہے ایک خالق ہے اس کا کوئی شریف نہیں خدا کا وجود سب سے بڑا حق ہے اور جس نے خدا کے وجود کو مانا اس نے حق کا رسی پکڑنی اور جو اسے نہیں مانتا وہ کسی کو نہیں مانتا جو اس سے ڈرتا ہے سر چیز اس سے ڈرتی اور جو اس سے نہیں ڈرتا ہچی سے وہ ڈرتا ہے اس وقت میں دہال یہ ہے کہ مسلمان یہاں پٹ رہا ہے وہاں پٹ رہا ہے وہاں پٹ رہا ہے لیکن ڈر نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے اب بھی آپ بتائیں جو لوگ بیٹ رہے ہیں انہیں نینگ نہیں آتی گھولیاں کھاتے نینگ کی گھولیاں کھاتے تمنین آتی خوف ان پر تاریخ وقت سے بچے رہنا یہ بدلتا رہتا ہے حال ہماری باری ہے جب تمہاری باری ہے وقت تو ایسے ہوتا ہے اب تو میرے ہاتھوں میں تین ہیں نہ خنجر ہیں پھر بھی میرے دشمر پر کیسا روکتا نہیں ہے در ہمارا ہی ہے تو صورت حال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ کتاب جو ناظر کی حق یہی ہے اللہ ورحق ہے اور وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس دنیا میں یہاں ظلم بھی ہے یہاں مظلومیت بھی ہے یہاں مفلسی بھی ہے یہاں دولت بھی ہے یہاں زیادتیاں بھی ہیں اپی سہنے والے بھی ہیں اللہ تعالی دونوں کا انجام مراجع اقصانی کر دکتا اس کے لئے خیامت ہے یہ حق پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حصول بنا کر بھیجا گیا اور آپ غور کریں پوری دنیا آتے کسی انسان سے اتنی محبت رہی کی گئی اتنی امتیں مسلمانیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیران ہے پریشان دنیا کہ ہر کے کوئی ذرا سی بات برداش نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اشارہ السلام پہ ترغیب ہے کرتے ان کی سمانے حیر پر تمرین ہوتی یہ جو آپ کو دولت حاصل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ وہ دولت ہے جو دین پر آپ کو قائم رکھے ہو اس لئے دین پر قائم رکھے ہو کی چیز جذبات ہوتے ہیں حق نہیں ہوتی حق تو سجاتی ہے چیزیں در پیدا کرتی ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو ایسا اس میں یہ خطرہ اس میں یہ خطرہ خطرات سے بالہ تر کرنے والی چیز جذبات ہے بے خطر کوئی پڑھا آتش اینا مروض میں ایس حق ہے محبت محبت اب سجاتہ رہتا ہے کہ یہ خطرہ ہے وہ خطرہ ہے وہ خطرہ ہے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے آپ کی یہ حق ہے اور یہ بہت بڑا حق ہے اِنَّا انزلنا فرمایا کہ ان کی جانوں سے زیادہ جانہ دید ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اولا ہے چنانچہ مولانا شاہ وآلی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت ایک بات دکھی ہے بہت مددگی ہے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو آگ میں ڈالے تو اس کا جلنا حرام ہے خودکشی حرام ہے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا حرام ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اگر پڑو وہاں میں تو نہ جلنا حرام ہے اور فرمایا ہے اتنی اہمیت ہے اللہ کے حسول جو آپ نے فرما دیا وہ حق ہے انہانز اللہ علیکل کتاب بالحق فعبداللہ مخلص اللہ الدین جب یہ حق ہی حق ہے تو بندگی صرف اللہ کی قرؑ اس کے ساتھ کسی کو شہیئے نہ کرو اخلاص کے ساتھ اس کی بندگی خلق اسی بندگی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں واحد ہے کہا ایک صحص آیا اللہ تعالیٰ رسول کے پاس وہ کہنا لگا یا رسول اللہ میں میلان جن میں لڑتا ہوں اس لئے لڑتا ہوں کہ میں سربلند ہو جاؤں تو یہ ٹھیک ہے تو آپ نے فرمایا کچھ نہیں بلگا اس نے فرمایا چکر میں یہ کرتا ہوں کہ میری سربلندی بھی ہو اور ساتھی چاہ اللہ کا دین بھی غالب ہے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی چیز میں قبول کرتا وہ صرف وہ عمل قبول کرتا جو خالص اس کے لئے ہو تو عبادت کرو اس کی عطاعت کرو اس کی عبادت بھی صرف اس کی عطاعت بھی صرف اور ایک نکتہ اور سمجھ لیجئے بس بات ختم کرتے ہیں یہ آخری نکتہ ہے سمجھنے کا ہے آخری نکتہ یہ ہے کہ عبادت کرنا بہت آسان ہے آپ رات کو بارہ نفل پڑھے کون پوچھنے والا ہے میں یہ ملک پوچھے گا میں یہاں کا قانون پوچھے گا لیکن اطاعت کرنا اللہ کی زندگی کے ہر معاملے میں پوری زندگی میں یہ بہت مشکل ہے اس میں جگہ جگہ وقت کے نظام سے سابقہ پڑھے گا وقت کے قانون سے سابقہ پڑھے گا لوگوں سے سابقہ پڑھے گا اس لیے صرف یہی نہیں ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اطاعت بھی اللہ کی کرنی ہے مخلصا اخلاص کے ساتھ حکمت الگ بات ہے آپ دائل مجھے مار نہ کریں لیکن بہرحال حالات حسابگار بنانے کے ضرورت ہے کہ ہم اطاعت بھی مہد اللہ کی کریں کسی اور کی اطاعت ہم پر حاضر نہ ہو صرف اللہ کی اطاعت اس کیلئے آلات بنانے پڑھیں گے وقت آئے گا حکمت کے ساتھ چلیں گے آپ اہل مجھے مار کی کریفت نہیں پیدا کریں گے حالات حسابگار بنائیں گے اور امن کے اطلاع سکون کے اطلاع تمانیت کے خلاف پشنے کریں انساء اللہ وقت